موسیقی 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 شہباز شریف کا سکول آف تھارٹ نواز شریف کا سکول آف تھارٹ آلٹیمیٹ کس نتیجے کس پہ پہنچیں گے شہباز شریف کا موقف ہے کہ میاں صاحب غالط ہے ٹھیک ہے لیکن فائدہ نہیں ہے اگر اس میں پیپلز پارٹی نہ آئی تو وہ پیپلز پارٹی کندے پہ رکھ کے مندوق چلا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو نواز شریف ایک ٹیسٹر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جی مولانا کے بارے میں یہ زمانت دے دی گئی ہے خان صاحب کو کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا شہباز شریف ذرا اس معاملے میں نیم درون نیم برون کا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس میں شرکت نہیں کرتی تو ایسے لانگ مارچ کا کیا فائدہ ہوگا ویسے بھی شہباز شریف صاحب نظراتی طور پہ بھی ذرا چھنڈی کر کے کھانے کے آدھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ سسٹرم یو اے راک ہو جائے مجھے تو جہاں تک میری اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے بارے میں پیٹی آئی کو اشور کر دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کس نے اشور کیا یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو بھی نظامی صاحب پچھلے بارہ دنوں میں آپ نے کوئی تین بار ہم نے دکھایا اس سے بھی زیادہ بار آپ نے فرمایا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ دھرنے یا کسی مارچ کے موڑ میں نہیں ہیں آج جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے بعد شہباز شریف انڈ کمپنی نے یا نون لیگ نے مولانا فضل الرحمن کو مزید ڈیلے کرنے کی کوشش کیے یا نواز شریف صاحب کو رام کرنے کی ایک مطمئنی بنائی آج کل یہ سو بھی نومبر کا اندوار کیوں کر رہے ہیں نومبر میں کیا ہونے والا ہے تین نومبر ہمیں تو یاد آیا ایتھیں کہ امرجنسی لگی تھی اور بھی کوئی واقعات ہیں میں نہیں بات فیسی کر رہا آج انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا آج انہوں نے کہا یہ نومبر میں اس کو موقع کر دیا جائے کیوں کر دیا جائے تیاری تو مولانا فضل الرحمن نے کرنی ہے اپنے لوگوں کو بھی ہم نے موبیلائز کرنا ہے یہ ایک ہیلا بہانہ ان کی نون لیگ کا سامنے آیا ہے دوسرے وہ اس کا ازادی مارک سے اس کا نام تبدیل کرنا جاتے ہیں پاکستان مارک اس سے پہلے ای پی سی بھی ہو جائے یہ بھی خواہش ہے مطبع ہے کہ دل نہیں کر رہا تو وہ بہانے بنائی جا رہے ہیں کرنے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے وہ میاں نواز شریف بغریب بیٹھیں جیل میں جو چتیں کی کیا جائے لیکن بہت سارے جو مصالح پسند ہیں اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جو دوسری ٹرم شروع ہو ایکسینشن کے بعد نومبر میں اس تک ذرا انتظار کیا جائے کیوں یہ مجھے نہیں پتا آپ کو یاد ہے کہ سپریم پروٹ کی تاریخیں بھی اس کے حساب سے آگے کی گئی ہیں زمانتوں کی اپیلوں کی آسف زرداری بھی انہوں نے بھی منع کیا ہے وکیلوں کو آپ زمانت کی درخواست نہ دیں نواز شریف کے وکیل نے کام چین مہین تک دلائل دیں گے ایک تو یہ نو کانفرنٹس ہے موجودہ عدلیہ پہ ایک تو یہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے دوسری یہ ہے کہ باتیں تو ساری جمہوریت میں کرتے ہیں سب کی نظریں ایک ہی طرف ہوتی ہیں ٹھیک ہے نظامی صاحب جنرل ریٹائرڈ امجد شریف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا نظامی صاحب جنرل صاحب سے بھی جان لیتے ہیں جنرل صاحب سالیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے شکریہ جب یہ بتائیے کہ اللہ علیکم اسلام نظامی صاحب آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں جی جی بالکل نہیں بتائیے کہ عمران خان صاحب کی جو کشویر مشن تھا وہ اسے واپس آگئے ہیں اس تقوال بھی ان کا بڑا ہوا ہے لوگ بڑی خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہیں آپ کے نزدیک یہ مشن کیسا رہا قصد تک کامیاب رہا اور اس بارے میں اپوزیشن کا خیال ہے کہ ایک طرح تو شہباز شریف صاحب نے بڑا زوردار بیان دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح حکومت کا اکھڑے ہیں مسئلہ کشویر جی وہ خوش آئند بات ہے کہ وہ کہتے ہیں بلاول بٹوں کے برعکس کہ ہم ایک ہی پیچ پہ لیکن ساتھ ہی حسین اقبال صاحب کہتے ہیں اور آج انہوں نے میٹنگ میں بھی کہا ہے کہ ڈپلومیٹک سطح پر تیاری کام میں ہیں بہت کم محنت کی گئی ہے غیر ملکی دورہ کوئی نہیں کیا نہ پرائیم منسٹر نے نہ ان کے وزیر خارجہ نے تو آپ بتائیے آپ ایک اوورال پکر آپ کو کیسی لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزامی صاحب جب امریکہ یہ گئے ہیں اس سے پہلے بالکل بات درست ہے کہ انہوں نے کوئی دورہ نہیں کیا جبکہ موڈی اور اس کا فارم منسٹر شنکر یہ بڑی ماردھار کرتے رہے اور بہت سارے ملکوں میں وزیٹ کر کے خود یہ لیڈرز کے ساتھ اپنا نکتہ نظر پیش کرتے رہے اور میرا خیال ہے انہوں نے قائل بھی کیا اور بھارت کے اپنے کلاوٹ ہے اس کی وجہ سے اس کو قائل کرنے میں بھی شاید بہت دکت نہ ہوتی ہو لیکن یہاں جمعوت تھا یہاں کوئی ہلجل نہیں ہوئی سنانچہ اس پہ بڑی تنقید تھی کہ پاکستان ڈپلومیسی میں پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ یہ تو بھارت کے ساتھ یہ آپ کی دور لگی ہوئی تھی وہی مقابلہ تھا لیکن جب یہی پھر امریکہ گئے ہیں تو پھر بڑی ہیکٹک قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور وہاں عمران خان نے جو سات دنوں میں تقریباً کوئی کہا جاتا ہے کہ ستر لوگوں سے ملاقات کی ستر لیڈر سے اگر یہ درست ہے ستر تو یہ بہت بڑا ایک کام کیا ہے بہت فگر بہت بڑا ہے باقی الگ بات ہے کہ سپورٹ سپورٹ کتنوں سے ملتی ہے لیکن آپ نے کوشش کی اسی طرح جو تقریر تھی وہ بڑی کامپریانسیب تھی اور بولڈ قسم کی سپیچ تھی جس کی وجہ سے ایک امپیکٹ ہوا وہاں اب چیز یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ کیا گیا یہ ڈپلومیسی ہی کیا کارنامہ تھا یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے لیکن اس کا نتیجہ جو بھی ہوگا وہ بڑا سلو آپ کو پتہ لگے گا کیونکہ یہ ایک مومنٹم آپ نے دیا ہے لوگوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا ہے جی جی اس کو لے کے چلنا ہے اگر یہ مومنٹم کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ افرٹ بھی ضائع ہونے کے چانسز ہیں تو اس لیے ایک کامپریانسیب بلین یہاں پہ بننی چاہیے ڈپلومیسی کی بھی میڈیا کیمپین بھی اس کے ساتھ ساتھ ملٹری سائٹ پہ سیکیورٹری جو ایسپیکٹس ہیں ان کو کور کرنے کے لیے تو پھر آپ جا کے دیکھیں گے کہ اگر اگلے سال جب جنرل اسمبلی کا سیشن آتا ہے تو اس تک کوئی نہ کوئی آپ کو نتیجہ برامت ہو جائے گا یہ تو آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ لانگ ٹرم جدو جہد ہے کوئی فوری طور پر بڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی اکرمت عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم تنہا بھی ہوں تو ہم یہ لڑیں گے جو ہیں ظاہر ہے پاکستان کی شہر آگے کشمیر جو ہے اس وقت تم پوزیشن یہ ہے کہ ترکی چائنہ اور ملیشیا کے علاوہ کسی نے کھل کے کشمیر دو چیز ہیں نا جی ایک ایک تو ہے کہ پاکستان کی حمایت سے زیادہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی حمایت کون کرتا ہے آرٹیکل 370 تنسیق کے حوالے سے تو ایک بات ہے لیکن جو حق خود راضیت کی حمایت ہے وہ کون کرتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خاصی اہم ہیں پھر آپ نے یہ بالکل درست فرمایا کہ ٹھیک ہے انہوں نے پہلے وہ ممالک میں نہیں گئے بہت سارے لیکن میرے خواہدہ یو این کی سائیڈ لائن پہ وہ جتنے تقریبا جتنے ریلیویٹ لوگ ہیں انہوں نے ملاقات تو کر لی خان صاحب نے تو اور ان کو قائل کرنے ہی کوش کی لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پہ لگتی ہے کہ آیا ہم نے کچھ دیر تو نہیں کر دی اور ایڈیا پہلے اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح ہے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جس طرح ہم نے ابھی ابھی دیکھا کہ انٹرنیشنلی اس کو جس طرح سپورٹ ملی ہے خاص طور پر میڈیا میں اور ابھی تک چل رہی ہے یہ چیز یہ مودی کا اپنی کارنامہ تھا جس کی وجہ سے ہو گئی میں اگر پرسلی اس کو سارا انیلائز کروں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ خود بی جے پی اور مودی اس معاملے میں پریشان ہیں کہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں ان کے لیے کوئی بہت اچھے رستے موجود نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو بہت ایکسپوز کر بیٹھے ہیں کیونکہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کا قصہ سب سے اوپر ہے اور وہ نظر آتا ہے پہلے ہی کافی چرچہ تھا کشمیر کے بارے میں اور اب یہ جو کلیم ڈاؤن کیا اس نے بالکل ان کو لیڈ ڈاؤن کر کے رکھ دیا لیکن ایک چیز جو موجود ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹ نہیں آتا ہر ملک کی اپنی ہر ملک کے اپنی ایبیلٹی ہوتی ہے ایک ریزیلینس ہوتی ہے اور ایک ریزیسٹ کرنے کی اہلیت ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کو بہت ڈو مور کیا جاتا رہا ہمیں کہا گوڈ اور بیڈ تالبان کے بھی تانے ملے ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ دھوکہ دیتے ہیں تالبان چھپائے ہوئے ہیں پاکستان نے وہ کیا جو کرنا تھا جو نہیں کرنا تھا وہ نہیں کیا باوجود امریکن دباؤ گئے تو اگر پاکستان جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہے ان کی گوڈ ویل پہ بھی اور جس سے ایفر ٹی ایف میں ہم فسے پڑے ہیں یہ ایکانوی کے نکتہ نگاہ سے تو اس کے باوجود اس طرح کے پبلک پیشر سے وہ جلدی اپنے اپنے سٹیپس واپس لے لیں گے یہ ہوگا نہیں لیکن ایک چیز بات ہے کہ جب بھی کچھ ہوا یہ پی فائیو کا پیشر ہوگا تو کچھ ہوگا اس کے پرین نہیں ہوگا باقی سب پیشر دو ریزرٹس کر جائیں گے تو اس لیے پاکستان کو اب ایک سٹیٹیجی ورکاونٹ کرنی ہوگی جہاں یہ انگیج کریں پی فائیو کو بلکہ باقی بھی سارے جو میمبرز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کانسل کے نون پرمننٹ میمبرز ان کو بھی کانٹیکٹ کریں اور ایک نئی کیمپین چلائی جائے جیسے کہ ان لوگوں کا نقطہ نظر تبدیل کیا جا سکے تو یہ میرا خیال ہے ضرورت ہوگی اس کے بغیر یہ بہت کچھ بھی ہم کر لیں تو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کسی تبدیلی کے ہمارے پاس تو جو سب سے بڑا سب سے امیجیٹ ویپن ہے یہ ٹول ہے اس وقت وہ تو ڈیپلاومیسی ہی ہے نہیں لیکن اس سے زیادہ اگر اجاز دیں آپ جی 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 تو پرائم منسٹر کی تقریر میں کچھ اور انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہمیں ایک نیوکلئر طاقت ہیں اور جس وقت انسان اپنے سروائیول کی اگر ملک لڑ رہا ہوگا تو ہم ہر آپشن استعمال کرتے ہیں یہ کہاں تک ایک پریکٹیکل اس کو برینک مینشپ نیوکلئر برینک مینشپ کہہ لیں کیونکہ یہ ابلی طور پر آیا یہ ایسا کرنا ممکن بھی ہے دیکھئے اس کو یوں لیجئے اس پرائے میں کہ پرائم منسٹر نے ایک ابلیق طریقے سے ذکر کیا کہ دیکھئے پاکستان جو بھارت سے سات گنا چھوٹا ہے اس ملک کے لیے اپنا دفاع کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا سات گنا بڑے ملک کے لیے ہے لہٰذا اگر یہ سوچے کہ سات گنا چھوٹا ملک جو ہے وہ دوسری آپشن اختیار کرے گا کہ سرنڈر کر کے بیٹھ جائے تو یہ تو ہوگا نہیں لہٰذا سرنڈر اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے ملک کو نوبت آ سکتی ہے کہ وہ آخری حد تک چلا جائے سو میرا خیال ہے کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ایز ای نیوکلئر پار آپ کے باتچیت آپ جو مو سے نکالتے ہیں اس میں ایک رسپونسبل نیشن کا نیریٹیو نظر آنا چاہیے ورنہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ رسپونسبل لوگ ہیں اور ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے نیوکلئر ویپن لہٰذا یہ اس کے اہل نہیں ان سے واپس لینے چاہیے تو وہ سیچویشن آپ کے لیے بڑی تکلیفتی ہو سکتی ہے لہذا اتنا کہہ دینا میرا خیال ہے کافی تھا اور ہمیں بیٹوین دی لائنز یہ چیز سمجھ لینی چاہیے اب بات یہ ہے کہ کیا جنگ ہماری آپشن ہے اس وقت یا نہیں میں یوں سمجھتا ہوں کہ جنگ آپشن ہے بھارت کی وہ اس وقت اس چیز کو کرنا چاہے گا اور ہو سکتا ہے کہ فالس فلائگ آپریشن کر کے یہ کرے کیونکہ ایک چیز واضح ہے کہ دونوں نیوکلئر پارز ہیں اور انٹرنیشنلی اس کا کنسرن اگر ہسٹیلٹیز ہوتی ہیں ہمارے بارڈرز پہ تو انٹرنیشنل کنسرن فوراں بڑھ جائے گا اور ان کو یہ فکر ہوگی کہ کسی طرح اس کا بیج بچاو کرایا جائے لہذا کشمیر سے توجہ ہڑ جائے گی اور ساری دنیا ادھر لگ جائے گی اور یہ مسئلہ پھر جب تک حل نہیں ہوتا آپ کے پروپس واپس نہیں جاتے یہ ایک کھیل تماشا ان کے بس کی بات نہیں موڈی کا کیریئر ختم ہو جائے گا پرٹیکل کیریئر اگر وہ یہ کام کرے تو وہ نہیں ہوگا لیکن اسی طرح اگر وہ نہیں کرتا تو انٹرنیشنل پریشر بھی اس کے اوپر بیڈ اپ ہوتا رہے گا سو اس پریشر سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ اس کو ایک ڈیورشن کر دیں ڈیورڈ کر دیں لوگوں کی توجہوں کو کسی اور طرف تو وہ کام بھارت کر سکتا ہے ہمیں اس چیز میں فوکس کرنا چاہیے کشمیر کے اوپر اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت آپ جنگ کی طرف نہ جائیں جبکہ آپ کی زمین پہ تیاری جنگ والی نظر آنی چاہیے کبھی بھی دشمن آپ کے صرف نار سے آپ کے کہہ دینے سے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جنگ ہوگی جنگ وہ آپ کی زمینی تیاری سے سمجھتا ہے تو اگر زمین پہ اس کو نظر آیا کہ آپ تیار ہیں تو وہ بھرشاق جورت بھی نہ کرے میرا خیال ہے کہ یہ ہماری سٹریٹیجی ہونی چاہیے جنرل صاحب ایک اپوزیشن کا علاق ہوئے آج اور میں نے بھی ذکر کیا شہباز شریف صاحب کے بیان کا بھی ٹویٹ کا وہ بھی جو لانگ مارچہ اس کو تھوڑا تھا آگے لے گئے ہیں پی ایم ایل این والے اور پی وی پی تو ویسی ساتھ نہیں ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی طور پہ نہیں ہیں تو آیا ایسے موقع پہ جبکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ایک انتہائی نازک دور سے گزرنے شاہد سیولٹی ون کے بعد سب سے نازک دور یہ ہو اس میں جی جی کوئی پرائیم منسٹر کو اپوزیشن کو ریچ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی آن بورڈ نہیں لینا چاہیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس سے واقعی پاکستان ایک پھلکل میں دو چیزوں کا ذکر کروں گا پہلی بات تو یہ کہ لانگ مارچ والے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو دونوں بڑی پارٹیز ہیں ان کا جہاں تک مجھے علم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ سسٹم کا سمجھتے ہیں کہ ڈیلیل نہ ہو جائے اس سے کہیں زیادہ یقیدا ان کو مورانہ کی اپنی شخصیت پر شک ہے بہت سارے آدمی بہت سارے لوگ لیڈرز جو ہیں وہ ان میں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سلپری آدمی ہیں تو ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وقت پہ کوئی لے دے کے تو ایک طرف ہو جائیں لہٰذا یہ خدشہ آپ کو پیچھے رکھتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کود کے میدان میں آجیں اور مولانا آپ کو نظر نہ آئے بعد دیں تو یہ ایک شک و شبہ ہے جس کی وجہ سے ہیزیٹنٹ ہیں لوگ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں شہباز شریف کو اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے دو بہت اچھی باتیں کی ایک تو یہ کشمیر والے مسئلہ اور دوسرے سے پہلے انہوں نے میسا کے معیشت کی بات معیشت پر جی یہ عمران خان کو اور ان کو پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ معیشت کو ٹھیک کر لے اور انہیں نہیں کہ اس کشمیر کا مسئلہ تو اس پہ آپ کو اپنا پورا پورا اتفاق کرائے چاہیے پورے ملک کا پوری قوم کا آپ ایک متحد دیوار کی شکل میں سامنے نظر آئیں گے تو دشمن کو بھی احساس ہوگا کہ جناب آپ یونائٹڈ ہیں آپ مقابلہ کریں گے از اینیشن تو اس کو چھوڑ دینا ان چیزوں کو دونوں کو میں سمجھتا ہوں یہ ہماکت اور غلطی ہے اس میں کوئی انا کی بات نہیں ہونی چاہیے دونوں چیزیں قومی معاملات کے لیے بات کی گئی تھی اور شہباز شریف نے بڑی سوج بوجھ کے ثبوت دیا ان دونوں چیزوں میں ان کو اس کو کپیٹلائز کرنا چاہیے یہ دونوں باتوں پہ ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے شہباز شریف کے ساتھ اور مساق معیشت مہت عام ہے سب سے زیادہ پرومنم وہاں پہ ہے کہ معیشت سنبھالی نہیں جا رہی اور اگر پانچ سال بعد پھر ہم یہی سنیں کہ اگلی گورنمنٹ آگے یہ کہے کہ جی پچھری گورنمنٹ بڑا گر کر گئی ہے تو اس وقت ہم دیوالیے کے دھانے پہ ہوں گے لہٰذا یہ سب کو مل کے اس ٹیج کے اوپر کام کرنا چاہیے معیشت کے لیے اور کشمیر انینی کیس ہماری یونٹی کا امتحان ہے اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو بھارت کو بھی دس دفعہ سوچنا ہوگا کہ یہاں ہاتھ ڈالے یا نہ ڈالے جنرل صاحب میرے ذن میں تو یہ بات آتی ہے کہ ایک جو فورم ہے جو کہ ایک الیکٹر پرائم منسٹر کی ممبع ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہے خان صاحب کو کشمیر کے معاملات پر قبیلہ کو تو وہ غالباً یکم اکتوبر کو کا کل بریف کریں گے لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ وہ ایک تو جو لوگ ابھی اکیوزد ہیں یعنی وہ بھی ملزم ہیں مجرم نہیں ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر کریں ان کو بلائیں اسیمبلی میں اور اسیمبلی میں تقریر کریں اور جو نمائندے ہیں عوامی نمائندے ان کو کانفیڈنس ملیں پھر ادھر سے بھی کوئی فیڈبیک لیں یہ ایک اچھا جیسر ہو سکتا ہے لیکن کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پرائم منسٹر کیوں پارلیمنٹ کو آوائیڈ کرتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو ہلڈ بازی کا ذکر ہو جاتا ہے اس کے معاملے میں بھی اگر شاہ محمود قریشی کو بیچ میں ڈالا جائے کہ پہلے کوئی رول دب تو گیم دونوں طرف تیع کر لیں اور تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں کہ اس سے لگے کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں بطور قوم کے میں اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کی ایک کلیکٹیو وزڈم کا ایک سورس ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ممبا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ فائدہ نہیں اٹھائیں تو آپ کا نقصان ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب وہاں سے آپ فیصلہ کر کے کوئی چیز نکلتے ہیں تو کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی بن جاتی ہے جو فیصلہ وہاں سے آئے گا اس پہ کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس حکومت نے یہ کر دیا یا امنان خان نے یہ کر دیا وہ ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا اور لازمی بات ہے کہ پارلیمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی لہذا آپ بڑے کانفرننس سے پھر وہ چیزیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن پارلیمنٹ کا استعمال نہ کرنا یہ تو یہ حکومت ہو یا اس سے پہلی ہو یا اس کے بعد نہیں ہو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی ہماکت ہے پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے سارے کانٹریبیٹ نہیں کر رہے ہوتے سارے اتنی ایبیلٹیز کے مالک نہیں ہوتے لیکن وہاں بڑے سوج بوجھ کے تجربہ کار لوگ بھی بیٹھے ہیں سو یہ سوچنا کہ ان سے فائدہ نہیں ہوگا ہمیں وہ ہمیں یہ تنقید کریں یہ ساری چیزیں حکومت کو برداشت کرنی چاہیے اب کرنا کیا چاہیے عمران خان آٹھ دن کا دورہ کر کے امریکہ کا واپس آئے ہیں سب سے پہلے پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے کہ جو مختلف لیڈر سے بات ہوئی ہے وہ کتنی حوصلہ افضا ہے کہاں کہاں سے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے کس شخص نے کیا وعدہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کیا محول آپ نے دیکھا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے جو باتشیت عمران خان نے کی ہے کیا اس کو اور بہتر طریقے سکتا تھا اور پرپوزلز آپ کو تجاویز ملیں گی پارلیمنٹ سے اگر وہ ملے تو آپ کو آئندہ کی جو آپ نے حکمت عملی وضع کرنی ہے اس میں آپ کو بڑی مدد ملے گی اگر آپ صرف اپنی کندوں پر رکھے بیٹھے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی سوارشات کو مس کر جائیں آپ کو نہ ان کو آپ یوٹلائز نہ کر سکیں جو بعد میں کسی طرف سے آپ کو پتا چلے تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ہماکت ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو وقت نہ دیں اور ایک کلیکٹیو وزنم کا جو ممبا ہے اس کو استعمال نہ کریں ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ جنرل امدر شیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے ایک بریک لے بریک کے بعد یہی نکتہ اسی پہ مزید بات کرتے ہیں کہ وزریادم کی واپسی اور نو what to do next کیا کرنا ہوگا آگے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب اچھا ہو گیا دورہ اچھا ہو گیا وزریادم کی سپیچ بھی اچھی ہو گیا یوام نے حوصلہ بھی دے دیا لیکن زمینی حقائق بڑے گھمبیر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریالیٹی چیک ریالیٹی چیک مسئلہ کشمیر اولین ترجیح ہے مسئلہ معیشت بھی ہے مسئلہ سیاسی ادم استحکام بھی ہے مسئلہ بے رزگاری بھی ہے مسئلہ تبدیلی بھی ہے ان سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے کرنا کیا ہوگا مولانا تو پر تول رہے ہیں ان کے حامیوں کا یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کا ابھی کچھ کلیر نہیں ہو رہا کہ انہوں نے ساتھ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے بدایت لگ رہا ہے کہ نہیں ہونا ہے لیکن اس سارے حالات میں پرائیم نیسٹر کو ریالیٹی چیک کے طور پر اندرونی میٹرز کو کیسے سیٹل کرنا ہوگا لیکن پارلیمنٹ ایک بہت طوائد ذریعہ جو میں نے ابھی بریک سے پہلے عرض کیا تھا ان کو چاہیے کہ یہ اپنی جو پالیسی ہے نا ہاتھ نہ ملانے کی کٹی کرنے کی اپوزیشن یہ کافی کانٹر پرکٹیو ہو چکی ہے لیکن جنرل جو چوائب جیسے بنجے ہوئے جو دفاعی تیجرے نغار ہیں جو کہ نورملی کوئی میاں نواز شریف یا اپوزیشن کے عامی و معید نہیں ہیں انہوں نے بھی یہی بات کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے آپشنز کھولنے والی بات ہے شاہ محمود قرشی کی اچھی طالب مہل ہے اس سے فائدہ اٹھا کے کوئی ریچ آٹ کرنا چاہیے اور کچھ پروز اڈ کانٹز جو ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر اور کچھ نہ کچھ دیکھیں یہ جیسے پروڈکشن آرڈرز اگر کرتے ہیں سچویشن ڈیفیوز ہوگی یہ جو انتقامی کاروائی ہیں بچگانہ قسم کی کہ ہم تو جیل بینٹ فالو کر رہے ہیں سی کلاس دے دیں کسی کو ڈی کلاس دے دیں مریم کو سی کلاس دے دیں وہی کوئی خدا کا خوف کریں ایک بندہ تین دبا پاکستان کا صدر رہا ہے پرائیم میریسٹر دوسرا پاکستان کا صدر رہا ہے کیا رجائے آپ ان کو جیل میں فسیلٹیز دے دیں مری بات ہو رہی تھی مین شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا مل شہرف کی جیل کاٹی ہے جی جی وہ حالانکہ ایک فوجی عمر تھا اس میں اس قسم کی جو عذیت پسندی نہیں تھی گھر سے کھانا بھی آ جاتا تھا ٹی بھی بھی لے لیتے تھے جو جو فسیلٹیز ہی لے لیتے آپ وہ پتہ نا جب وہ تھے اٹک کے قلعے میں میاں نواز شدیز جی جی تو بقاعدہ وہاں کا ایک ویٹر آتا تھا لے کے یہ مینیوں سے آپ بتائیں آپ نے کیا پھر بھی وہ چودری اسلم جو جن کے بیٹے اب بھی در چلے گئے ہوئے ہیں وہ گھر سے کھانا بیٹھتے تھے چودری ہے میاں اسلم تو مقصد ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو یہ جو ہے نا عذیت پسند والی چیزیں یہ پاکستان میں قصہ ہے پرہنہ بن چکے اس سے اٹرو سرکس کو بہتر کرنا چاہیے وہ نظام سب پنجابی میں کہتے ہیں پینادہ ویڑا مطلب وہ عورتوں کی لڑائی ہیں یہ بڑی مشہور ایک مثال ہے تو مطلب اس چیزوں سے اب تھوڑا ہمیں آگے نکلنا ہوگا ابھی معیشت کی بھی بات ہو رہی تھی لاسٹ پروگرام میں ہم نے نہیں آپ مولانا فضل روان کی اسی طرف ہم آ رہے ہیں ابھی جو اے ڈی بی کی ریپورٹ آئی تھی معاملات یہ ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں سیاسی ادم استحقام بڑھتا ہے تو آپ کی ترقی نہیں ہونی ہے آپ کی معیشت نے نیچے ہی جانا ہے ایک خبر یہ بھی تھی کہ مولانا کے ساتھ کچھ بیک ڈور چینلز بھی ہو سکتا ہے مولانا کو رام بھی کر لیا جائے آپ تو کہہ چکے ہیں کہ مولانا کا دھرنا یہ مارچ نہیں ہوگا لیکن آج جو مسلمی نون نے سٹریٹیجی اپنائی ہے کیا یہ مور سب تو جاتی ہے کہ یہ دھرنا برنا نہیں ہونے والا ہے جی میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونے والا لیکن لگتا ہے کہ بیہ نواز شریف کی آواز دب گئی ہے جو پی ایم ایل این کا بائنڈ آج جو کنسنسس ہے نا وہ مختلف لگتا ہے جی پیپلز پارٹی نے جو ایک اور اعتراض کیا ہے وہ بڑا جینوے نا وزرعالہ سندھ والا نہیں مذہب کارٹ والا جی 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 جمولانا پہ اعتراض کیا ٹھیک بالکل ٹھیک نظام اسب سیاسی روایات جتنے بدلنے کا بات کی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے وہ روایات نہیں بدلی ہیں اور پھر گورننس میں بھی وہی طور طریقے ہیں وہی معاملات ہیں اصلاحات نہیں آئی ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ذرا آپ نے پوچھا کہ کس کی کرسی جو مضبوط کیا جارہی ہے آپ کو مطلب کرسی کی بڑا بیگراؤنڈ ہے یہ کرسی کا بیگراؤنڈ میں آپ سے جانتا ہوں بریک کے بعد لیکن روایات بھی نہیں بدلی اور اصلاحات بھی اس طرح نہیں سامنے آ رہی ہیں وجہ کیا ہے بریک کے بعد جانتے ہیں ہمارے ساتھ پہ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے نظامی صاحب کچھ کرسی کا بیگراؤنڈ بھی بتا رہے تھے لیکن یہ کچھ سے وزارتوں میں بھی رد و بدل پنجاب میں بھی وفاق کی بھی باتیں آ رہے ہیں کس کی کرسی کتنی مضبوط ہے یہ جو کرسی ہوتی ہے جتنی مضبوط لگتی ہے اتنی ہوتی نہیں ہے آپ کو یاد ہے پی اینے نے یہ ذکر ہو رہا تھا تحریک شروع کی تو بھٹو صاحب ہی اس کا نشانت ہے عصر خان مروم اور یہ سب لوگوں نے ملی بقتی زیاء اللہ کے ساتھ موہدہ بھی ہو گیا تو بھٹو صاحب آئے قوم سے خطاب کیا انہوں نے کہا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اس طرح کر کے اس کے فوراں بعد ہی ان کی زیوہ لاکنشپ خون مار دیا تو یہ کرسی بچاری حکمرانوں کے کتنی مضبوط ہوتی ہے نواز شریف باری منڈیٹر شرسار کرسی کے دست و بازو چوری ہو گئے وہ مشرف نے دو منٹ میں ان کی باری منڈیٹر کو اڑا کر رکھتی ہے یہاں تو سب سے اگر نازک اور خراب کرسی ہے تو حکمرانوں کی کرسی ہے یا اس میں عضو مطل بنا دیا جاتا ہے یا ان کی چھوٹی کرا دیتی کان سے پکڑ کے اگر وہ اچھے بچے نہ بنے دیں وفاق میں کیا ہونے جا رہے ہیں کرسی سے یاد ہے کچھ وزیروں کی کرسیاں بھی سنے خطرے میں ہیں اور آج کچھ وزیروں نے شکایات کے امبار بھی لگا دی ہے کہ ہم جائز کام بھی نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں جی وفاق میں کچھ نو کچھ تو تبدیلی آنے چاہیے اگر خان صاحب واقع یہ کہتے ہیں کہ وہ پرفارمنس ریٹڈ ہے معاملہ لیکن وہ پرفارمنس ریٹڈ نہیں ہے وہ کچھ نمبر ٹاگو ریٹڈ زیادہ لگتا ہے مجھے اب مثلا جو ان کے یارے گھار ہیں اس میں جنہوں نے کتنے لاکھوں گھار بنانے تھے جنہوں نے باقی وعدہ پچاس لاکھ گھر وہ ان کی چاہت کر دی ہے حسد عمر صاحب کی حسد عمر صاحب تو باہر ہیں اب ان کو واپس جانے ہی کوشش کی جائے اب پتہ نہیں حسد عمر بہتر تھے یا حفیظ شیخ تو حسد عمر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ حفیظ شیخ کے اوپر کچھ بہتا زلزل ہو گیا ہے ایمان حسد عمر اکاؤنٹیبل تو تھے نا نظامی سب ان فرنٹ آف پارلیمنٹ ایک یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو انواع قسم کے ایڈوائزر جو ہیں جو رکھے ہوئے ہیں نون ایڈیکٹڈ ان کو فارق اور ان کی کارکرتگی بھی دیکھی جائے اب فردوس آشک ایوان ہے ان کی وزارت بھی خطرے میں پڑھ سکتا ہے وہ کہتے ہیں جناب وزیراعظم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم سب آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ پروجیکشن ٹھیک نہیں ہو رہی ویڈیو رسپیکٹ فردوس صاحبہ بعض اوقات تو وہ معاملات اتنے آگے لے جاتی ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکس ہو جاتے ہیں سلسلے کے سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ زلزلے پہ انہوں نے عجیب اپا کر دیا اب اگر پروفارمنس سے بات کریں یعنی یہ معمول بن گیا کراچی لاہور کی ریلوے لائن پہ خاص طور پر روڑی کے ایرگیے میں اب تیزگام دیرال ہوئی ہے یعنی یہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا چھوٹے منتے آت سے در رپورٹ نہیں ہوتے ریلوے ایک حسارہ دیکھ لیں لیکن یہ خرشیت کو کیونکہ وہ فکر بازی چیک کرتے ہیں وہ قلعہ ان کا مضبوط ہے ان کو کوئی لانے والا نہیں یہ جواز کب تک قابل عمل ہے کہ گورے نے یہ ٹرین بنائی تھی یہ پٹری بچائی تھی ابھی اس پہ بہت کام کرنا ہے پچھلی حکومتوں نے کام نہیں کیا تھا سب پچھلی حکومتوں نے کیا تھا انہوں نے کیا کیا وہ وہ کہتے ہیں نا امریکہ کے حکومت وہ چار سال ہوتے ہیں صدارتی نظام جی دو سال وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن مڈی خرابتی پیچھے والی جی جی انتظامی حکومت آئندہ دو سال پر ان کو اپنی ٹھیک لیکن کوئی کوئی گولی ٹافی بدلنی ہوگی حکومت کو اب اب ہم یہ سمجھ لیا اب یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی لویسٹ گروت ریٹ جی شرائے نمو کی میں اضافہ ہم ہائیسٹ ریٹ آف ایفلیشن جی اندی ریجن اندی ریجن جی روپے کی کیمت جو ہے وہ چاریس ویسط نیجے چلے گی جی ریکارڈ ڈیویلیوشن اور ملک میں ہر چیز میں مندی 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 کسات بزاری اب پچھلی حکومت کر گئی ہے پچھلی حکومت جو کر گئی تھی تو کر گئی آپ نے کیا کیا دیکھ ایک سال سے زائد کا ٹائم ہو گئے نظامی صاحب پچھلی حکومت سے یاد آیا دوہزار بارہ تیرہ میں ڈنگی کی وبا آئی اور اس وقت شباز شریف صاحب کی جو روایتی ان کی پھرتی اور انرجی ہے وہ ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ ڈنگی ہے اور ڈنگی کے مریض ہیں سندھ میں بھی ہیں کیپی میں بھی ہیں کیپی میں تو بلکہ پشاور مٹ چھے رہے اس سے ڈاکٹروں کا ارتال بھی جاری ہے لیکن یہ کیا یہ ریزنز کیا ہیں ذرا ٹیکنیکل بات تھوڑی یہ میں آپ کو کہوں جو پہلے ڈنگی آیا رہا جی تو شہباز شریف صاحب ان ایوی وزر ٹیکن با سپرائز یہ پاکستان میں مرضی نہیں ہوتا تھا اپنے نامیں نہیں سنا تھا یہ سری لنکہ آپ ہیں بہت عامتہ شاید ادھر سے آیا تھا ادھر سے ایکسپرٹ سنایا گیا پھر شہباز شریف کے جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ تھے جن کو فارق کر دیئے سکومت تھے کیا نامتہ ان کا عمر صحیف ایک پروگرام ڈویلپ کیا گیا سوفوئر اپلیکیشن تھی ایک اپلیکیشن موبائل ڈنگی کے اوپر جو ان کے لوگ ہیں وہ پھلا دیئے گئے وہ جاتے تھے لاروہ کی تصویر لیتے تھے اور وہ آگے بھیج دیتے تھے اور اس کی بیسس پر ڈنگی کنٹرول کیا گیا اور اگر دوزار گیرہ بارہ تیرہ بارہ میں تھا آیا تو بعد میں اس کو کسی حد تک نہیں بلکہ خاصی حد تک اس کا تدارک کر دیئے گیا اب آپ آجیں موجودہ صورتحال میں کتنے لوگ ہیں نظام صاحب یہ جو دو دن پہلے تک کے فگر ہیں اس کے مطابق صرف پنجاب میں جو انتیس لوگ جہاں بہاک ہو چکے تھے دو دن پہلے تک اور صرف راولپنڈی میں تئیس لوگ جہان کی بازی آر گئے ہیں ڈنگی کی وجہ سے اور چوبیس گھنٹے میں ستائیس تاریخ کو چار سو انتیس انتالیس لوگ یہ کونسا صوبہ ہے یہ صوبہ ہے پنجاب اور شہر راولپنڈی اور نظام صاحب یہ جو آپ بات کریں یہ عثمان بزدار صاحب جو ہے عثمان بزدار صاحب ان کی آج بلایا گیا تھا یہ بالکل ناکارہ ثابت ہوئے ان کی کارکرتگی آپ دیکھ لیں جی ان کی کارکرتگی دیکھیں آپ پولیس کے حوالے سے پولیس ریفارم کی اس پہ بھی سرزلش ہوئی ہے وہ موجودہ آئی جی جو ہیں جی جی آریف نواز صاحب آریف نواز صاحب ان کی بھی کلاس لگیا انہوں نے ایک افتہ اور مانگیا سوال اے نہیں کہ یہ کمیشنرل سسٹم ہو یا ڈی سی کے نیچے آپ پولیس کا کلچر اتنا روٹل ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمیرے نہ لائے یہاں آپ وہ پتہ ہے کہ وہ کسی کو انٹیروگیٹ کرنے کے لیے وہ بلایا تھانے میں اور اس کو مار دیا جی جی نیجی ٹارچر سیل میں لے جا نیجی ٹارچر سیل میں اور جب تھانوں میں لوگوں نے انہوں نے بند کر دیا انہوں نے ٹارچر سیل علاق بلا لیا تو یہ کلچر ہے عثمان بزدار صاحب کے باقی رہا ڈینگی کے معاملے میں آپ نے دیکھی لیا ان کی باقی بھی جو باقی بھی حضر باشی آپ کو جو بتا دیں کہ یہ پنجاب سے مذہر لیا جا رہا ہے نظام صاحب سوال میرے سوال کا جواب کسی چیز کا انتقام لیا رہا پنجاب سے نظام صاحب یہ تو بظاہر تو بزدار صاحب جو ہیں یہ وسیم اکرم پلس تھے اور پھر متبادل بھی تھے شباز شریف صاحب کا لیکن گورننس نہیں دے سکے اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں بزدار صاحب سوال میرے آپ سے یہ ہے یہ ڈینگی کی چھوٹی سی بات ہے ایک سکول آف تھارڈ کا کہنا ہے کہ یہ پانی پہ صاف پانی پہ پیدا ہوتا ہے لیکن بہت سے جو ماہرینیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گند کڑا کرکڑ کی وجہ سے بھی یہ مچھر پیدا ہوتا ہے یہ پچھلے ایک سال میں جو حفظان سہت یا صفائی کے انتظامات لاہور کی یہ آپ تو دیکھتے ہیں میں کوئی صحیح دان نہیں نہ مائر ہوں لیکن دیکھیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا صفائی کتنی ہی ہو رہی ہے آپ کو کہتے ہیں نا امریکہ میں کہتے ہیں the box drops here the box drops with the chief and minister of Punjab صیحیح بات ہے لیکن ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے ان کو پہلے اٹھانے کا فیصلہ ہوا تھا پھر ان کو عبالی ہو گئی تو یہ دیکھیں ان کا قلعہ تو مضبوط ہے عوام کی کلیاں اڑ رہی ہیں نظامی صاحب آپ پولیس نہیں پھر آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ کوئی نیا کلچر آئے گا لوگوں کی لوبیز پہ سفارشوں پہ ان الیکٹری لوگوں کے انفلونس پہ اگر آپ لوگوں کی پائنٹ پرنٹس کریں گے اور پھر وہ یہ کارکردگی دکھائیں گے اور پھر اپنی انا کی خاطر زد کی خاطر ان کو برقرار رکھیں گے اب مسئلہ یہ ہے بزدار صاحب کا کہ چودری برادران ان کو سوٹ کرتے ہیں اور یہ کسی کی انا کی تسکین بھی ہے بزدار صاحب کا وزریعالہ ہونا یا اب کھل کے بات کریں تو نہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں فارسی مزاج شاہاں نازک است لیکن بادشاہوں کا مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں نازک ہوتے ہیں پولیس پہ آتے ہیں نظامی صاحب یہ ذرا سمجھا دیں پہلے بھی ڈی سی کے انڈر کسی زمانے میں پولیس ہوتی تھی اب دوبارہ ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا اور یہ پولیس اصلاحات ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ پولیس جو ہے مجسٹریٹ کے آرڈر سے بغیر فائرنگ نہیں کر سکتی تھی کی جلوس ولوس پہ ہم نے اکثر دیکھا ہے اے سی کینٹ یا جس زمانے میں بڑی تحریکیں بڑے کی اب پولیس والے جو ہے آجی صاحب خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں سسٹم یہ ہو یا وہ ہو اصل بات ہے کہ پنجاب پولیس کا پنجاب پولیس کی بات ان کا کلچر جو ہے وہ اس لیے اتنا خراب ہے کہ ان کا سیاسدانوں کے ساتھ نیکسس ہے بری بقت ہے یہ ان کے کام کراتے ہیں اپنی مرضی کے ٹرانسپورز کراتے ہیں اپنی مرضی کے پوری زیلکار رکھتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے ان کی توندیں بہت بڑھ گئی ہوئی ہیں آپ اندازہ کریں آپ کہ لاہور کے ایک ریسٹران میں یہ پہنچ گئے پرسوں ڈی سی صاحب پولیس کو لے کے اور وہاں اچھے بلے محضوظ لوگ کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے میزوں کے نیچے سے جو لوگ اتنی مہنگی ریسٹران نہ جاتے ہیں وہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور ان کو آدھی کوئی نشاباز ہو یہ تو پولیس کلچر ہے یہ چیزیں پہلے ایک علام دروائی کے دور میں ہوا کرتی تھی پر یہ اس کے بعد نہیں ہوئی اور یہ اب دوبارہ انہوں نے جنب لیا ہے یہ بوزدار صاحب کے پیج کے اوپر نظامی صاحب پولیس عمران خان صاحب کا ویئن تھا کہ پولیس کو انڈیپینڈنٹ کریں گے تو اگر آئی جی آئی جی کو آپ آثورٹی دے رہے ہیں یہ کون سا ویئن ہے جو پچھلی حکومت سے اگر بہتر تو کیا بہتر نہیں ہے اب نظامی صاحب یہ یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن میرا ایک بلکل چھوٹا سا سوال ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک بات میاں نواز شریف نہیں جاتا ہے پارلیمنٹ میں یہ نہیں جاتا ہے خوش آمد میاں نواز شریفی کمزوری تھی ادھر بھی وہی معاملہ ہے انیلیکٹرڈ لوگ ادھر بھی محصر تھے آج کے جو برنسل سیکرٹری ہے اس وقت جو ہے فہد حسن فہد کا ذکر ہوتا ہے اس وقت ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقت بارے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے اور وہ تو سامنے بھی نہیں آتے کیا نام ہے عزیز خان یا کیا نام پتہ نہیں کچھ ایسے ہی نام ہے عظیم خان عظیم نام ہے ان کا فہد چودری کے ساتھ بھی ان کے پرابلم تھے اور پھر وہ معاملات وہ تو ایسے ہی چل رہے ہیں خیر فہد حسن فہد تو وہ میڈیا پر ان سے متاجرک معاملات آگئے ایک بات جو آپ میں بھول گیا کہنا آپ سے جی کہ آپ نے بڑا ذکر کیا کہ مذہب کارڈ نہیں ہونا چاہیے بیناول صاحب کا یہ سٹینڈ تو بڑا اچھا ہے کہ مذہب کارڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن آج انہوں نے ایک دلچسپ بات کی ہے کہ اگر اگرچہ میں اس کے بڑا خلاف ہوں کہ چیف منسٹر کو بغیر ثبوت کے آپ گرفتار کریں یا جب تو کوئی ملزو میں ان کو گرفتار کر کے نیپ کی کسٹرمنٹ اپ نال دیں وہ چیف منسٹر ایک زوبے سے وہ کہتے ہیں یہ رینڈ لائن کروس کی تو ایسا درنا ہوگا کہ آپ مولانا فضل رمان کے اس کو بول جائیں بھئی اگر آپ کو نظراتی اختلاف ہے درنا سے تو پھر آپ کیوں درنا کریں گے وہ تو ایک کلیر ہے بلاول ان لوگوں کے تو دو ہی شکوک و شبہت ہے مولانا جو ہیں وہ اس معاملے میں ریلائبل نہیں ہیں ان کی دوریں کہیں اور سے بھی ہل سکتی ہیں اور دوسرا مذہبی کارڈ کے پیپلز پارٹی اس اصولی موقع پر مذہب سے مجھے یاد آیا جو اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نظامی صاحب وزرعظم کا پرائم نیسٹر پاکستان نے ٹویٹ بھی کیا تھا ترکش اور ملیشن پرائم نیسٹر پریزیڈن کے ساتھ کہ ایک بی بی سی ٹائپ ایک میڈیا چینل بنایا جائے گا اس کا امپیکٹ لیکن اس سے پہلے اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جو تھوٹس کی اکجہتی ہے اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے بہت زیادہ کام کرنا ہوگا تاکہ ایک نیریٹیو جائے گا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو چینل بنایا جائے گا لیکن یہ ایک چینل ہے جو بنائے پاکستان یعنی جو مسلمانوں کا ہے الجزیرہ اس میں کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی ہے وہ کوٹ بھی ہوتا ہے ابھی انہوں نے اندتہ رائد کا بڑا اچھا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا ایسے کام کرتے ہیں پشمیر پہ بہت زیادہ ہوئی پشمیر پہ بہت زیادہ لیکن اس کی قریبیلیٹی ہے حالانکہ وہ قطر کے دھرل حکومت میں لیکن اس کے اندر وہ چھڑ چھڑڑی ہوتی کوئی آیا ہاں خان صاحب میں ایردگان میں مہاتیر محمد میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ایک آزاد چینل بنا سکتے ہیں میرا سوال ہے آپ سے جو ماروزی حالات ہیں ان تینوں ممالک کے اپنے میڈیا کے نہیں چلے خیر پاکستان میں تو ہم جد و جد کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے ان باقی دو ممالک میں بھی کیا ہے ان کے اپنی اپنی ڈسپیوٹس ہیں تو مطلب ہے کہ یہ ایک تہایی اس کا چارٹر بنانا چاہیے انڈیپینڈنٹ پروفیشنی رن ہو اس کے لئے پیسے کافی ہو تو بند سکتا ہے لیکن اگر یہ سفارکیوں سے بردن ہیں وہ جو باز اب پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے رہتے ہیں اگر انہوں نے یہ چینل چرانا ہے تو پھر پیوٹی بھی ان کو دیتے تو بہت جی جی ٹھیک ہے نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی فیصل ابباسی کو اجازت دیجی